پورے عدد و تحریک کے ہمارے پورے مقران کے ذمہ داران میں ہم آئے ہیں کمیشنر صاحب سے اور ڈی سی کے جس انجان صاحب سے ہم نے تفصیلی نشست کی ہے جو ہمارے چارٹر اور ڈیمار تھے پورے بارڈر کے حوالے سے چیک پوسٹر کے حوالے سے ٹالرز کے حوالے سے اور باقی جتنے مور کے تفصیلی بات چیت کی ہے اور بارڈر کے حوالے سے ہمیں اچھی چیزیں بتائیے ڈی سی صاحب نے بھی کمیشنر صاحب نے بھی اس پر عمل درامت کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہم نے یہ معلومات کے لئے آئے تھے پوشنے کے لئے بھی آئے تھے آلوال کے لئے بھی آئے تھے کہ ہمارے اس ڈیمارڈ پر جو ایک مہینے کا وقت صبح حکومت نے مانگا تھا سولہ جنوری کو اس کا مہینہ کا پورا ہو رہا ہے تاکہ ہم معلومات بھی کریں پھر اپنے آئندہ کا لائے عمل دے کریں وہ ابھی بارڈر کے حوالے سے اچھی بھی ریپنگ دی ہے اسے انجان صاحب نے ڈی سی کیج لے تفصیلیہ میں بتایا نوٹفیکیشن بھی دکھا ہے لیکن انشاءاللہ خود بھی آپ کے سامنے کمشنر صاحب بھی بات کریں گے انشاءاللہ ڈی سی صاحب بھی بات کریں گے سر اگر عمل درامت نہیں ہوا آلٹی میٹم اگر پورا ہو گیا تو کیا اسٹیپ آپ لیں گے اگر عمل درامت نہیں ہوا تو ہمارے معاہدے کے نیچے تو یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم درنے سے توبہ کر رہے ہیں اسے اللہ انگر جو اتجاز ہے وہ جاری رہیں گے لیکن ہم تو چاہتے ہیں عمل درامت ہو اتجاز آخری اپشن ہے ہم اتجاز کرنا پبلک کو نکالنا نہیں چاہتے قوم کو ریلیو دینا چاہتے ہیں اتجاز میں کے ساتھ حکومت کے ساتھ مل کر کے اگر کوئی حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو عوامی جمہوری انداز میں جدو جید کرنا ہمارا آئینیہ کر اور سر سولہ جنوری کو جو گوادر میں انگامی پریس کانفنس ہوگا اس میں کیا اکمت عملی آپ دلیں گے جہرے ابھی ہم نے جو بریفنگ لی ہے اس کی روشنی میں ہم اپنا مشاورت کے ساتھ لائے عمل بنائیں گے اچھے اس میں چیک پوسٹ ختم ختمے کے اولے سے چیک پوسٹ ختم ہونے کے بعد جو ریزرویشنزیں وہ بھی متنظر رکھ کریں گے کیا ان کے کوئی ریزرویشنزیں ہٹھانا واقعی حد کی بہت ہونے ہوگی ہم نے اس میں چیک پوسٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں غیر ضروری چیک پوسٹ جو چیک پوسٹ ہماری سیکورٹی کے لیے ہے ضروری ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ چیک پوسٹ ہماری جان مال عزت کے وحفاظت کے لیے ہم اس کے خلاف نہیں ہے صاف ہمارے ڈیمانڈ میں صاف ہے ہم تقریروں میں بھی یہی کہہ رہے ہیں تو اس لیے جو چیک پوسٹ غیر ضروری ہے ہماری تظلیر کے لیے کسی تعلیمی ادارے میں امین شہری کو تنگ ہو رہے ہیں تو اس چیک پوسٹ سے آمن ہی ہوگا پدم نہیں دے ہوگا اچھے یہ انگویجر بلگیہ کی تو ملازمی نہیں ہے اس کے حوالے سے بلکل بات کی کمیشنر صاحب سے ڈی سی صاحب سے اوکی نیشنز کے فوری طور پر ہم آمن کریں گے اور بطلہ دیں گے لیٹر بھی انہوں نے لکھا ہے سب گواہیں کہ اس حوالے سے میں سختی سے بات کی ہے کہ چھے آزائر روپے ہیں اس مہنگئی کے زمانے میں اس کا بند ہونا ہے بہت بڑا ضروری ہے مولانا صاحب جو نکات آپ نے سیم صاحب کو پیش کیے تھے ان پر کتنا عمل درامت ہو چکا ہے باڈر کے حوالے سے ابھی بات ہوئی ہے اگر اسی طرح ہوتا ہے تو اس پہ الحمدللہ کافی پیش رفتا ہے اور ٹرالر کے حوالے سے پہلے بہتر تھا بھی ٹرالرز دوبارہ آ رہے ہیں میں نے کمیشنر صاحب کو بتایا چیک پوسٹوں کے حوالے سے یہ ہے کہ کافی چیک پوسٹیں اٹھ گئی ہیں جو ہم نے فیرز دی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے گواہدر میں کمیٹی بنی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے گیج اور پنجگور میں باقی ہے انشاءاللہ چیک پوسٹوں میں رویوں میں توڑا فرق آیا ہے عوام بھی محسوس کر رہے ہیں لیکن بہت ساری چیک پوسٹیں جو ہم نے فیرز دی ہے اس کا اٹھنا باقی ہے گیت کا ہم نے ٹرالنگ کی حوالے سے میرے خیر میں ہیں بولانسا بی کلاس ٹوئیشن اس میں یہ ہے کہ آپ کے چھاٹے پر ڈیمانڈ موسٹ امپورٹنٹ ایک ڈیمانڈ آپ کا یہ ہے کہ یہ مسنگ پرسن ہے مسنگ پرسن آپ نے یہاں مسنگ نہیں کہ اس کا اس حوالے سے آپ کچھ نہیں رکھا ہے دیکھیں یہ لاپت افراد یہ سوبہ یہ بہت وفاکی اشو ہے اس میں ہمارے اس درنے میں ہم نے اچھا رہے تھے کہ یہ ڈی سی کی حد تک یا کمیشنر کی حد تک یا نہیں یہ ہم انشاءاللہ کوئٹہ جا رہے ہیں تین مہینے چار مہینے بعد جب کوئٹہ ہم لانگ مانچ کریں گے بہت بڑے پہنے پہنے پر تو اس کے سفہ سر فیرست میں لاپت افراد ہیں اور لاپت افراد کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی بھی ہم نے ابھی جو جلاس ہو تو اس میں لاپت افراد کہ ہم نے بات کی ہے تو اس پہ بھی تھوڑا پیش رب سے چند افراد بازیاب ہونے کی بھی کمیشنر صاحب نے دونوں نے کہا ہے کہ چند افراد انشاءاللہ چند گلوں میں بازیاب بھی ہو جائیں گے یہ نہیں ہے کسی میٹنگ میں یہ کوئی مسئلہ ہے لیکن ہم چاہ رہے ہیں بہت بڑا ایشو ہے بڑے ہاتھ اس میں ملوئے سے اس کو بڑے پیمانے پر اٹھانے کی ذکر بہت بہت Speaking بسم اللہ الرمان رہے ہیں مولانا صاحب کے جتنے بھی جو ڈیمانڈز ہیں بسٹکیج سے ریلیٹ ہیں اس پہ قابق کار لانہاب تک کام ہوا ہے آپ یقین کرے ہیں خاصتوں پر گورنمنٹ اور بلکستان گورنمنٹ اور سی ای ایم اور سی ای ایس صاحب کے کلیر کٹ ڈائریکشنز ریسیب ہوئے ہیں تو اس علاوہ آلے سے وہ ہمیں ریگولر یہی بتاتے رہتے ہیں کہ جتنے بھی جو ان کے ڈیمانڈز ہیں جو ڈسٹرکیج سے ریلیٹڈ ہیں آپ اس کو فوری طور پر حل کروائیں جہاں تک سوال ہے بارڈر کا آپ کو ابھی نوٹفیکیشن کی کا بھی ابھی ریسنٹلی آپ جتنے بھی جو میڈیا کے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں میرے خیال سے ہے سب کے پاس جو لیبل ہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ جلد سے جلد بارڈر ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کے انڈر آئے گی اور اس کے ساتھ جو ٹوکن سسٹم ہے اب ٹوکن سسٹم بھی ختم ہوگی اور انڈرڈ این ون پرسنٹ ہم انشاءاللہ انشور کریں گے کہ وہاں پہ ٹرانسمنسی رہے اچھا اس کے ساتھ ایک اور آپ لوگوں کا جو ڈیمانڈ تھا خاص طور پر مولانا صاحب کا بھی ڈیمانڈ تھا اور ہمارے جتنے بھی جو لسٹرکیج کے جو مطبورین ہیں ان کا بھی یہی ڈیمانڈ آر ٹائم یہی رہا ہے کہ جو خاص طور پر جو رابطہ کمیٹیز کا نسٹیٹیٹ ہوئے ہیں جو بارڈر یونین کا نسٹیٹیٹ ہوئے ہیں یہ بلکل کل اس کو سارے کمیٹیز کو ہم نے ڈی نوٹیفائی کیا ہے اور اس کے ساتھ ایڈی سی کے انڈر میں ہم نے ایک کمیٹی اور بنائی ہے تو جس طرح سے مولانا صاحب سے میں نے یہی گزارش کی تھی کمیشنر صاحب کے بھی منالج میں سوالے سے کمیشنر صاحب بھی خود اس میٹنگ میں موجود تھا تو اس پہ انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد آپ لوگوں کو ریزلٹ میں رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صاحب نے آئے ہوئے ہیں یہاں اپنے دورے پہ تو آج ملاقات ہوئی ہیں ان کے جو مطالبات ہیں ان کے تفصیل سے باتشیت ہوئی ہیں گورمنٹا بلوستان نے جو معاہدہ کیا ہے اس کا پاسکاری کر رہی ہے سکی سکر پر اپنے کالن کے اور بارٹل کے جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو کارواری پوائنٹس ہیں جی بھی مکامی کزانے کے حوالے کے کر رہے ہیں بلکہ ہو گیا ہے نوٹ فائی بھی ہو گیا ہے گورمنٹ نے فیصلہ کیا ہے سب کچھ انشاءاللہ ہم بدستورس پہ ایک ایک مسئلے پہ دسکس کریں اور انشاءاللہ سارے مسئلے جو مطالبات ہیں مولانا کی وہ ایسی ہیں کہ جو ار آدمی کا مطالبہ ہے اور یہ منظور ہے انشاءاللہ اس پہ ہم کوئی کل عمل درامت کریں منوان جو مولانا کا اس میں مطالبہ ہے اس پہ ہم ایک ایک سشتے ہم شکریہ 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 شکریہ